اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نیو ویڈیو پہ جس میں ہم پب جی نیو سٹیٹ کی بیٹری ٹیسٹ کریں گے نوبیا ریڈ میجک سکس ایکس پرو میں آج کی اس ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا آپ کو کہ کتنی بیٹری دیتی ہے یہ ہمیں اور اس کی گیمنگ موڈ میں کیا پرفارمس ہے اس میں یہ چار اپشن آتے ہیں پرفارمس میں بیلنس آتا ہے اور تین اور ہیں پر باقی جو تین ہے وہ بیٹری زیادہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ پرفارمس میں جو پہلا والا بیلنس ہے وہی بیسٹ ہے اور یہ اس کی کچھ اور سیمپل سیٹنگ تھی جس میں آپ اپنے نوبیا کے یا کچھ اور ہیڈ فون لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ چارجنگ ہے اور 1138 ٹائم ہو رہا ہے یہ چار قسم کی اس میں ایز زیڈ ہیں ایز زیڈ کا مللب ہے ہرڈز اس میں مللب آپ کی جو ٹیچ سپیڈ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اگر آپ 165 پر یوز کر سکتے ہیں پر جو پب جی نیو سٹیڈ میں 60 ہرڈز بھی بہت زیادہ سمودھ چاہ رہے ہیں مللب ضرورت نہیں ہے پر پب جی موبیل میں 90 ہرڈز آپ یوز کرنا چاہیں چاہیں تو زیادہ وہ آپ کو سمودھ لگتا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں میرے یہ گرافک سیٹ ہوئے ہوئے تھے میں اس کو میکس کر دوں گا سارا کچھ میں میکس کر دوں گا انٹی انیلائزنگ یہ کہ اتنا کچھ اس سے فرق تو نہیں پڑتا پر جو ہے نا ڈیوائس کو ہیٹ اپ کر دیتی انٹی انیلائزنگ اس کو ہم ڈیسیبل ہی رکھیں گے اور جو لیٹسٹ یہ گرافکس تھے اوپن جی ایل ایس والے میں نے اس پر کیا تھا کیونکہ وہ بہت لیٹسٹ ہیں اس کے بعد ابھی یہ میں نے میچ کھیلا تھا ایف پی پی میں ایک اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے ہوں 165 ہرٹس کی سپیڈ بس یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیچ کرتے ہیں کسی بھی بٹن کو وہ سکوپ بھی جلدی اوپن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سپیڈ بھی اچھی ہو جاتی ہے آپ کو بس اشارہ کرنے کی تہر ہوتی ہے اور چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں نیو سٹیٹ جو ہے سیشٹی ہرٹس پر بھی کھیلے بہت سمور چلتی ہے ملہب کسی قسم کا آپ کو وہ نہیں ہوتا کہ ٹچ سلو ہے یا نہیں پر پب جی میں موبائل میں ایسا ہو جاتا ہے اور ابھی میں نے یہاں پہ لوٹ کر لی ابھی دیکھ سکتے ہیں 1147 ہو گیا اور میری تین پرسنٹ بیٹری گیر گی کم از کم سات سے آٹھ منٹ میں میری بیٹری گیر گی ہے اور ڈیوائز بھی تھوڑی میں نے ہلکی ہلکی ہیٹ اپ مجھے فیل ہو رہا تھا اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ فریم ریڈ بھی اوپن کر دیا آپ رائٹ سیٹ پہ ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں فریم ریڈ ڈسپلی ہو رہے ہیں ابھی جو اس کا میکس اپشن ہے پر یہ انہوں نے ابھی تک گرافکس کی وہ اس طرح کی سیٹنگ نہیں دی ہے علاقہ اس کو نینٹی ایف پیس تو پرفارم کرنا چاہیے نینٹی ایف پیس ہونا چاہیے اس میں پر اس میں نہیں ہے اس میں سکسٹی ایف پیس آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ڈیوائز بہت زیادہ گرم کر رہی ہے میکس بھی کیونکہ پب جی نیو گیم ہے اس میں ابھی تک اچھی وہ نہیں دیئے انہوں نے لیٹر اسٹر گرافک کے اتنا خاص کچھ انہوں نے ابھی تک پرفارمش نہیں دکھائی ہے اس کے علاوہ گیم تو کسی قسم کا لیگ نہیں ہوا میں نے پوری گیم کے لیے میں رینگ بھی پوش کر رہا تھا اس میں پر مجھے کسی قسم کا لیگ ایشو نہیں ملا کہ ایف پیس ڈراب ہوئے ہیں زیادہ پر اس میں ایک یہ ہے کہ اگر ایکسٹریم کا بھی آپشن آ جاتا تو بہت زیادہ سموتھ ہو جاتی گیم کیا پتہ بھی پب جی نیو سٹیٹ نے ہی لانچ نہیں کیا پر جب بھی آئے گا گیم بہت اچھی سموتھ چلے گی اس کے علاوہ جو نیچے گرافک کوالٹی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لو کر دیا اس کا ایف پیس سے کوئی تعلق نہیں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں میرے آپ سکسٹی ایف پیس آ رہے ہیں اور الٹرا پہ بھی میرے ففٹی ایف پیس آ رہے ہیں ابھی میں نے الٹرا بھی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ففٹی ایف پیس آ رہے ہیں پر گرافک ہے یہ کہ آپ گرافک چینج کر سکتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایف پیس سے پر اگر آپ فریم ریٹ چینج کرتے ہیں اس کا FPS سے تعلق ہے یہاں پہ مجھے ایک فلیر گن ملتی ہے میں نے بھائی کی ہوتی ہے اپنے ڈراب سے تو میں وہ فلیر گن منگوا لیتا ہوں اس کے علاوہ ہلکیل کی ڈیوائس ہیٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس حساب سے میں اپنے گرافکس بھی کم کر رہا ہوتا ہوں تاکہ زیادہ ڈیوائس ہیٹ اپ نہ ہو اور بیٹری لائف بھی ہمیں بتا دے کہ ٹوٹل کتنا ہمیں بیٹری لائف دے رہی ہے اچھا دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے ابھی جو ہے میں اس میں بار بار جو سیٹنگ ہے چینج کرتا رہوں گا تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ کسی قسم کا اگر لائک ملتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں کیونکہ میں کافی دینوں سے کہہ رہا ہوں رینگ پوش کر رہا ہوں کنکور کے لیے انشاءاللہ کرنا ہے اس کو کمپلیٹ پر جیسی ہی مجھے لائک ایشو یا کچھ اور ملتا ہے تو میں بتا دے تھا کیونکہ پب جی نیو سٹیٹ کی بھی اپ ڈیٹ میں یہ ایشو آ رہا ہے انہوں نے ابھی اچھے گرافک سیٹنگ دی نہیں ہے ان کا سرور ٹھیک نہیں ہے ان کی ایم ایس ٹھیک نہیں ہے ابھی تک مطلب اس طرح کی سٹیبل نہیں ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے ایک بچ کے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور میری جو چارجنگ ہے وہ سکسٹی سکس پرسنٹ ہوگی ہے اس کے بعد مجھے آ جاتی ہے نین میرے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور میں سویا ہوا ہوتا ہوں پھر میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بن کر دیتا ہوں پھر میں صبح آن کرتا ہوں پھر میں تو میری جو چارجنگ ہوتی ہے وہ میں دیکھتا ہوں میری چار سے پانچ پرسن جو ہے سکسٹی سکس ہوتی ہے سکسٹی ون یا سکسٹی ٹو اس طرح میری چارجنگ ہوتی ہے رات و رات یہ خود ہی غائب ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جب میں گیم سٹارٹ کرتا ہوں 9 بچ کے چار منٹ پہ ابھی تو 9 بچ کے تیرہ منٹ ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 9 بچ کے چار منٹ پہ میں گیم سٹارٹ کرتا ہوں اپنی دوبارہ کہ جو میشن رہتا ہے وہ پورا کمپلیٹ کریں اس کی چارچنگ ٹیسٹ کا یہ 21 منٹ ہو جاتے ہیں 9 بچ کے 26 منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ اور اس کی بیٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں دیکھ سکتے ہیں 40 ایف پیس شو ہو رہے ہیں میں نے اس کے بعد ساری اپنی گیم جو ہے فورٹی ایف پیس پر رکھی ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھا ہمیں پرفارمنس مل سکے بیٹری کے لحاظ سے یہ کہ اگر آپ لو پہ بھی کھیلتے ہیں گرافکس یا ہائی پہ کھیلتے ہیں آپ کی ہائی پہ تو تھوڑی سی ڈیوائس گرم ہو جاتی ہے اس کے لیے فین دیئے پر فین تھوڑی ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں اگر آپ لو پہ بھی کھیلتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا لیگ نہیں ملتا کسی کسی ہم کا ایف پی ایس ڈراؤپ نہیں ملتا اگر آپ کہتے ہیں کہ لیگ پہ کھیلتا ہوں اس طرح کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ کو لیگ ملے گا اگر آپ لو پہ کھیلیں گے پر یہ ہائی پہ کھیلنے کا ایک الگی فن ہے الگی مزے آتا ہے جس میں ایش ڈی گرافکس ہوتے ہیں تو کلیکنگ یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لیے 65 ہرٹس بھی کرتا تو اور زیادہ ہی کیمنگ پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے ڈیو ایس کی پر یہ جو نورمل اس میں اگر آپ یوز کنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ کی گیم لیک ہو رہی ہے یا ایف پی ایس ڈراؤپ کر رہی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 958 ہو گیا ہے اور اس کی سٹیل چارجنگ ابھی بھی کافی ہے الحمدللہ سے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتانے ہیں کہ اس کی بیٹری اچھی ہے بیٹری ٹائمیں اچھی دے رہی ہے آئی فون بیسٹ ہے یہاں جو گیمیگ فونز آ رہے ہیں نوبیا کے اسوس کے ان کی بیٹری اچھی ہے ابھی یہاں پہ ایک بندہ کیمپنگ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لینا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس کو تو پہلے میں نے سب سے پہلے نیٹس ہو گیا پہنکے تھوڑا ڈشٹربنس کریٹ کی اس کے ساتھ بھائی صاحب باہر نہیں آئے بہت زیدی تھے پھر میں نے کیا کیا رش کی یہ سیڑھیوں پی دیکھیں ہیں یہاں پہ مجھے ہو جائتے ہیں چودہ کیل ٹوٹل مل جاتے ہیں مجھے اور ڈی پی کی آپ سکن دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی پی کی سکن ایسی ہے کہ جب آپ فائر کرتے ہیں تو اس کا جو آگے والا سرکل ہے یہ گھومتا ہے ملہب پب جی نیو سٹیڈ میں بہت سٹیلی سٹیلی چیزیں آگئی ہیں اگر آپ نہیں کھلتے ہیں تو ایک بار رجمیٹ ٹرائے کریں اس میں بہت انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ بہت ہی زیادہ اس میں اپ ڈیٹ آ چکے ہیں بہت مزے کی ہوگی یہ گیم اب لیک بھی نہیں ہوتی ہے اس حساب سے ملہب لائنڈ ڈیوائسز میں پہلے بہت لیک ہو رہی تھی اب اس میں بھی اتنی خاص لیک نہیں ہو رہی سرور تھوڑا ان کے اچھے ہو گیا پر پھر بھی لائنڈ ڈیوائسز کے لیے تھوڑا سے ڈیوائی بنتا ہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میرا آلموز چکن چکن ڈینر ہونے والا ہی ہوتا ہے پر ایک اس بھائی صاحب کو دیکھتا ہے ہیٹ شورٹ کیسا دیتا ہوں یہ بھائی وہاں پہ پیگ دے رہے تھا اور میں نے اسی کا فائدہ اٹھا کہ ایک اچھا سا ہٹ شورٹ دیا بھائی کو سوری بھائی اس کے لیے کمنٹ باکس میں مجھے لازمیں بتانا ہے آپ کو یہ ہٹ شورٹ کیسے لگے اور آپ کو گیم پلیس چاہیے تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو پپ جی نیو سٹیٹ کا گیم پلی چاہیے پپ جی موبیل کا گیم پلی چاہیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس بچ کے تریالیس منٹ پہ تیس پرسنٹ بیٹری ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میں اپنی ویڈیو سٹاف کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنی موبیل چارج پہ لگا دیتا ہوں ٹوٹل جو ہمارے پاس اورز ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ابھی تیس پرسنٹ پہ اس کے علاوہ جو پانچے پرسنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو خیب ہو جاتے ہیں اور اگر یہ بھی دیکھیں تیس پرسنٹ ابھی بیٹری رہتی تھی اس کے علاوہ اس پہ بھی تھوڑی آپ کی یہ کھیل سکتے ہیں اسی طرح کی نیکس انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ سے ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ